جوکر صاحب آپ کا بائی کٹ آج بھی جاری ہے سیشن بجر کا ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو سپیچیں کرتے ہیں جو آپ اپنے عوام کے حقوق کے لیے باتیں کرتے ہیں بجر کے لیے کچھ مانگتے ہیں وہ بھی سسا ختم ہو گیا تو اب کیا ایسا نہیں ہے سر کہ آپ جس عوام نے آپ کو ووڈ دیا تھا تو آپ نے ان کی حق تلفی کی ہے اور ان کے جو سوچے تھیں ان کے جو منگیں تھیں اس سے آپ نے نظر پھیری ہے اس پر کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایوانی اقتدار میں بیٹھے ہوئے سپیکر صاحب کو وزیراعلا کو اور اقتدار حکمران پارٹی کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے کون سا جمہوری اقدام کیا ہے جو ہمارے میمبرز کو سزائیں دی ہیں وہ سرسر زیادتی ہے چونکہ ہوس میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا جو سین انہوں نے پیچ کیا ہے جو انہوں نے تصویر دکھائی ہے تب ہم جب ہوس سے نکل کے آئے ہیں تب وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں کی پیکس موجود ہیں وہ پرسوں ہم حمزہ صاحب نے ادھر پریس میں وہ ریلیز بھی کی ہیں دکھائی بھی ہیں تو الحمدللہ جب ہمارا دامن صاف ہے تو پھر ہم اپنے پر جو تعمت لگائی ہے اس کے لیے اپنے حق پر بائیکٹ کیا ہے اور پھر انہوں نے جمہوری طور پر جمہوریہ داروں کو کون سی طلب قانون سازی کا خیال لکھا ہے کہ جمہوریت میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اپنے رائٹ کے لیے جس حلقے سے ہم ووٹ لے کے آئے ہیں بورے والا کی عوام کے لیے یا جو بھی ہم نے ادھر کرنا تھا تو انہوں نے کون سا جمہوریہ اقدام کیا کہ وہ کمیٹی بناتے اور وہ ہمیں بناتے ریلائز کرواتے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے اب اگر جو کمیٹی بنا دی گئی ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ دس میمبرز انہوں نے اپنے ڈال دیئے اور دو اپوزیشن سے ڈال لے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ تو پھر یک طرفہ فیصلہ ہوا نا جیسے انہوں نے پہلے سب سے پہلے دیا ہے کہ انہوں نے چونکہ سزائیں پہلے دے دیں کمیٹی بعد میں بنانا کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے جب کمیٹی بنانی تھی تو پہلے کمیٹی بنواتے پھر اس میں جو کلپلٹس موجود سامنے نظر آتے ان کو وہ سزائیں دیتے ان کے لیے وہ احکامات جاری کرتے یہ انہوں نے جان بوجھ کر سادش کیا چونکہ انہوں نے عوام دوست بجٹ دیا ہی نہیں ہے نہ انہوں نے دینا تھا نہ ان کے پاس کوئی ایسا ویجن تھا چونکہ وہ انہوں نے اپوزیشن کو اس لیے دور رکھا کہ اپنی مرضی سے اپنی من پسند سے اپنے طریقہ کار سے وہ بجٹ پاس کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک ہم نے نظر نہیں سنا کہ کبھی کسی صوبے نے مرکز کو فینانشلی سپورٹ کیا وہ مرکز سے صوبے کی طرف ہمیشہ پیسے آتے ہیں یہاں سے تو مرمائی تھے کہ ڈیٹھ سو ارب کے قریب بجٹ جو ہے وہ مرکز کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو پھر وہ کون سن صاف کر رہے ہیں صوبے کی عوام کے ساتھ اور ہمارے حلقے کی عوام کے ساتھ جنہوں نے ہمیں الیکٹ کر کے یہاں بھیجائے ہیں ہم آخر منتخب نمہندے ہیں انہوں نے ہماری یہ منگوں کا ہمارے حلقے کے کاموں کا ہمارے عوام کے جو خواب تھے ان کو تو پہلے چکنا چور کر دیا تو پھر اس لئے ہم نے اپنے عوام کے حق میں یہ بائیکارٹ کیا ہے اپنے میمبرز کے حق میں کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے پہلے دن سے ہی زیادتی پر مبنی کام شروع کر دیا تھا تو اس لئے ہم اس اپنے موقف پر آج بھی کہیں سر تو اب آپ جو بجٹ ہے آپ جو ہےنا اس کو بالکل مصرد کرتے ہیں ہاں اپنی طرف سے چونکہ وہ بجٹ عوام کی فلا کی صورت میں پنجاب میں خاص طور پر پبلک کے حق میں نہیں ہیں تو ہم اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس بجٹ کو مصرد کرتے ہیں